الحمدللہ اس سورہ میں مدہ وہی ہے جو پیچھے سورہ یوسف کا تھا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو ترتیب دیا ہے اس کے لحاظ سے یہ دونوں صورت طعام ہیں یعنی ان کی حیثیت ایک پیر کی ہے تاہم بنائے استدلال الگ الگ ہے وہاں ایک بڑے تاریخی واقعے سے دلیل دی گئی ہے یہاں انفس و آفاق کے حقائق زیر بحث ہے اس میں زمین و آسمان کی بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا کر فروایا ہے وَفِي الْأَرْدِكِ تَمْ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ آَنَابٍ وَزَرْهُمْ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُسٌ سِنْوَانٍ یُسْكَا بِمَائِنْ وَاہِدْ اور زمین میں پاس پاس کے قطے یعنی ایک ہی زمین ہے ایک ہی وقت میں وجود پذیر ہوئی ہے جب اس کو کھیتی کے لیے تیار کرتے ہو ایک کھیت یہاں بنتا ہے ایک اس کے ساتھ بنتا ہے یہ نہیں کہ یہ کھیت زمین پر ہے اور وہ کسی اور آسمان پر ہے ایک ہی جگہ پر پاس پاس کے قطے ہیں ان میں کیا کچھ اکتا ہے کیا کچھ نعمتیں یہ زمین اگل دیتی ہے کیا کیا بہاریں دکھاتی ہے فرمایا کہ اور زمین میں پاس پاس کے قطے ہیں ذرا ایک نگاہ دوڑاؤ وَجَنَّاتٌ مِّنْ آنَابْ ہنگوروں کے باغ ہے یہاں دیکھو وَزَرُنْ غلے ہوئے ہوئے ہیں کھیتیاں لیلہ ہاریں ہیں اس سے آگے نگاہ دوڑاؤ وَنَخِیلُنْ خجور کے درخت پھر ذرا ان میں سے الگ الگ کر کے دیکھو سَنْوَانُنْ وَغَيْرُوا سِنْوَانْ جُڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی ہیں وَسْقَ بِمَائِنْ وَاحِدْ ایک ہی پانی سہراب کر رہا ہے زمین سے نکالتے ہو تو ایک ہی پانی آسمان سے برستا ہے تو ایک ہی پانی سب ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْعُقُلُ لیکن ان کے پھلوں کو دیکھو تو ایک کو ہم دوسرے پر کیسی برتری دے دیتے ہیں تو یہ تصویر جو کھیتی کی تصویر ہے باغات کی تصویر ہے وہ سامنے رکھی ہے اس میں یہ جو فرمایا کہ جن میں جڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی خجور کے درختوں کے بارے میں اس کی بہنے وضاحت کی ہے کہ درختوں کی نشورنما میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے یا اس کا ذکر ہے تو ناچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک ہی جڑ سے کئی کئی تنے پھوٹ نکلتے ہیں اور کہیں ایک ہی طرح نکلتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بیج بویا ہے جس طرح ہم تراش خراش کے ایک کرسی یا ایک میز بنا دیتے ہیں درختوں کا پودوں کا اور کھیتی کا معاملہ بھی یہی ہے اس میں اللہ تعالی بڑا تنبو پیدا کر دیتے ہیں صورت میں شکل میں کہنے کو تو سب عام کے درخت کھڑے ہیں لیکن اگر ایک ایک پہ نگاہ ڈالو تو ہر درخت اپنی ایک شخصیت پیدا کر لیتا ہے یہی حال پھولوں کا پودوں کا ہے دکتے نظر سے دیکھئے تو صاف معلوم ہوتا ہے ان میں بھی اس کائنات کے پروردگار نے جدت کے کئی رنگ دکھا دی ہے بڑی بوکلمونی بڑی گونہ گونی ہے قرآن مجید نے جو استدلال کا طریقہ سکھایا ہے اس کے بہت امدہ نمونے اس سورہ میں سامنے آئیں گے یعنی ہم استدلال کیسے کرتے ہیں جب کسی چیز پر ریزنگ کرنی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہر دلیل کی بنیاد وجودی حقائق پر ہوگی وجودی حقائق وہ چیزیں ہیں جو بغیر فکر و نظر کے برائے راست ہمارے ادراک میں آتی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اپنے سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہوں اپنی حد نگاہ تک وسیع کائنات کو دیکھتا ہوں یہ چیزیں اپنی وسط کے ساتھ بھی ہمارے ادراک میں آتی ہیں اور ذرا دکت نظر سے دیکھا جائے تو بعض اوقات بڑے غوامز کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ بھی سامنے آتی ہیں اس طرح بھی آتی ہیں کہ ایک فیل جملہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح بھی آتی ہیں کہ ایک ایک ذرے پر نگاہ ڈالی جائے تو ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے لیکن یہ جو کچھ ہے جیسے ہم اپنے حواس سے مشاہدہ کرتے ہیں عام طور پر حواس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو باہر دیکھی جانے والی چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے میں آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں میں کانوں سے کیا سنتا ہوں لیکن اگر آپ اپنے ادراک کا جائزہ لیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حواس صرف ظاہری نہیں ہے یہ باطنی بھی ہے یعنی میں آفاق کا مشاہدہ کرتا ہوں یا اپنے خارج کا مشاہدہ کرتا ہوں اس میں شبہ نہیں کہ ان ظاہری حواس سے کرتا ہوں لیکن میرے باطن میں کیا گزر رہا ہے میرے محسوسات اس میں بھی برائرہست ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنے شعور کو برائرہست دیکھتا ہوں میں اپنی عقل کو برائرہست محسوس کرتا ہوں میں اپنے باطن میں گزرنے والے درد و غم کو رنج و علم کو برائرہست محسوس کرتا ہوں میری محبت اور میری نفرت یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی دوسرے سے معلوم کرنا ہوتی ہے یہ برائرہست میرے سامنے آ جاتی ہے تو میرا باطن بھی میرے حواس کی گرفت میں ہے اور ظاہر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں اپنے حواسی سے اپنے ادراک کی گرفت میں لاتا ہوں یہ وجودی حقائق ہے یعنی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کسی بحث و نظر کی ضرورت نہیں ہے بس وہی معاملہ ہے کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی یہ ہمارے گرد و پیش میں ہے صرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ برائرہست ادراک کی چیزیں ہیں جن سے ہٹ کر کوئی استدلال نہیں قائم کیا جا سکتا یعنی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس سے ہٹ کر جب آپ استدلال کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو اوہام کے سپورٹ کر دیں گے صحیح استدلال جس کو آپ سائنٹیفک استدلال اب کہتے ہیں وہ وجودی حقائق کے مطالعے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ مطالعہ جتنا گہرہ ہوگا جتنا غائر نظر سے کیا جائے گا اور جتنا مقصد کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا اتنا ہی یہ بنائے استدلال کو زیادہ بہتر طریقے سے فرام کرے گا یہ حقائق جن کو ہم وجودی حقائق کہتے ہیں جیسے ہی میرے یا آپ کے ادراک میں آتے ہیں تو یہ میرے اندر یعنی ہر انسان کے اندر موجود اس فیکلٹی کو تحریک دیتے ہیں جس کو ہم عقل کہتے ہیں اسی کو آپ نظر سے بھی تعبیر کرتے ہیں علمی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ادراک بالحواس ہے اور یہ نظری علم ہے نظری علم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے جو وجودی حقائق ہمارے سامنے آئے ان کا تجزیہ کیا تو ان کے لوازم کے طور پر بعض باتیں ہم کو ماننا پڑی یعنی یہ ہے تو پھر یہ ہوگا یہ اس طرح ہے تو پھر یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا یا اس طرح لازمن ہونا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کو نظری استدلال کہا جاتا ہے تو قرآن مجید ہمارے سامنے استدلال کے جس طریقے کی وضاحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی توجہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو وجودی حقائق ہیں یعنی جو ہمیں میسر ہیں جو ہمارے ادراک میں آ رہے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے یہ کھیتی ہے یہ پاس پاس کے کتے ہیں یہ انگوروں کے باغ ہیں یہ اگے ہوئے غلے ہیں یہ خجور کے درخت ہیں ان میں کتنی بوکلمونی ہیں یہ کتنے گونہ گونہ ہیں ذرا دیکھو ایک ہی پانی آتا ہے سہراب کرتا ہے پھر ان میں سے کسی کا پھل ناپس پیدا ہوتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ بہت ذائقہ بہت حسن بہت خوشبو دے جاتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ وجودی حقائق ہیں یعنی آپ کے سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو آپ اپنے حواس سے ادراک میں لا سکتے ہیں اگر کسی آدمی کی توجہ نہیں ہے تو صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے اس میں استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بنائے استدلال ہے یعنی یہ وہ چیز ہے جس سے اب ریزننگ ہوگی جس سے استدلال کیا جائے گا استدلال اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے لازمی اقلی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جب استدلال کرنا ہو تو سب سے پہلے قریب ترین چیز اور قریب ترین چیزوں میں سب سے بڑی وجودی حقیقت کو بنائے استدلال بنانا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ میرا اپنا وجود ہے یعنی وہ چیز کے جو میرے ظاہر باطن ہر لحاظ سے میری گرفت میں ہے جس کے لیے مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے اوہام میں مبتلا کر دے گا تو میرا اپنا وجود اس کو صرف اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی استدلال کہاں سے شروع ہوگا اس کو صرف اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنی وجودی حقیقت کے لحاظ سے کیا کوئی بنی ہوئی چیز ہے اس کے لیے بھی کسی نظر کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طرح بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بہت عالی درجے کی فکٹری میں یا مسنہ میں آپ جائیں اور وہاں چیزوں کوئی پدا سے بنتے ہوئے دیکھیں تو یہ بڑا غیر معمولی منظر ہوتا ہے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ذرے سے آفتاد پیدا کیا جاتا ہے کیسے یہ چیز بنتی ہے انسان یا میں کیسے بنتا ہوں اس میں خام مال کیا چاہیے وہ بھی اب ہمارے علم میں ہے یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت ہے وہ مشاہدے میں آگیا ہے اس کے لیے کسی نظر و استدلال کی ضرورت نہیں پہلے اس کو ہم ذرا اور خام صورت میں دیکھتے تھے یہ گوشت کھا لیا ہے یہ سبزی کھا لی ہے یہ پھل کھا لیے ہیں اب ہم اس کو انعاصر میں تقسیم کر کے بھی جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ خام مال ہے یہ اس فکٹری میں اس مسنہ میں ڈال دیا جاتا ہے پھر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اس سے قطرہ آپ بنتا ہے یہ معلوم ہے کہ اس سے ایک پیزہ بنتا ہے یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کا ملاب کس طرح سے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کیا کیا احتمام ہمارا اپنا وجود کرتا ہے کہ خوراک بہم پہنچے نشو نمہ ہو اور گویا یوں سمجھیں کہ وہ پورا معمل وہ پوری فکٹری وہ پورا مسنہ ہمارے سامنے ہے جس میں ہم بنائیں یعنی اس میں کوئی چیز اب چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی انسان اس کو دیکھتا تھا لیکن وہ دیکھنا اتنا سائنسی اور اتنا دقیق نہیں ہوتا اب وہ دقیق تر ہو گیا ہے لیکن اگر غور کریں تو ہے ایک وجودی حقیقت یعنی حواس کا ادراک ہے ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے کسی چیز کو ہم اگر ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے تو خردمین سے دیکھ لیا ہے لیکن دیکھ لیا ہے تو وہ ہمارے حواس میں ہے تو ہم کیا ہیں ہم ایک مخلوق ہیں یہاں ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ خالق کون ہے ہم مخلوق ہیں یہ ایک وجودی حقیقت ہے یعنی اس چیز کے بارے میں کسی بحث و نظر کی گنجائش نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ میں اپنے آپ کو اپنے ظاہری وجود میں دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے مخلوق ہونے کو بھی دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں ایسے بن رہا ہوں میں بنایا جا رہا ہوں اس سے جو اقلی سوال پیدا ہوتا ہے وہ پھر اب مجھے نظر و استدلال کی طرف لے جاتا ہے وہ یہ کہ اگر میں مخلوق ہوں اور جس طرح کے واقعہ ہے کہ میں مخلوق ہوں تو میرا خالق کون ہے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں یہی کائنات میری خالق ہے یعنی یہ کائنات جس کے زمان مکان جس میں مادے کی افراد میری باہر کی نگاہوں کے سامنے یہی کائنات میری خالق بھی ہے یہی مجھے بنا رہی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے ماورہ ایک ہستی ہے علیم و حکیم ہستی جس نے مجھے بنایا ہے اور وہی ہے جو اس کائنات کی بھی خالق ہے یہ دو جواب ہے ان میں سے پہلے جواب اور دوسرے جواب میں تقابل بھی انسان کر سکتا ہے اور دونوں کے ماخص کو بھی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد استضلال آگے بڑھتا ہے یہاں میرے پیش نظر اس استضلال کو آخر تک بیان کرنا نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ اس کی پدا کیسے ہوتی ہے اور قرآن مجید کیوں ہمارے سامنے وجودی حقائق کی فرست بنا کر رکھنا شروع کر دیتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خلق کے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی خلق ہو رہا ہے اور خلق علم کے ساتھ ہو رہا ہے حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے تنوہ کے ساتھ ہو رہا ہے جدت ترازی کے ساتھ ہو رہا ہے غائط کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی یہ اصل میں وجودی حقائق ہے یہ تو دیکھے جانے چاہیے یہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مخلوقات ہیں مخلوقات ہیں تو عقل یہاں پہنچا کے کھڑا کر دے گی پھر اس کا خالق ہونا چاہیے اب صرف جواب کا جائزہ لینا ہے کہ کون سا جواب زیادہ معقول ہے کہ اس کے پیچھے کتنے بڑے حقائق ہیں اور دوسرا جواب اگر انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے تو خود انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی کیا دلی ہے یعنی پھر استدلال آگے بڑے گا لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے معاف کیجئے اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں انگوروں کے باغ ہیں کھیتی ہے کھجور کے درخت ہیں جن میں جڑوان بھی ہیں اور اکیرے بھی سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں لیکن ان کے پھنوں میں ہم ایک دوسرے کو برتری دے دیتے ہیں ان فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یا کلون یہ دیکھئے بنائے استدلال میں اب نظر زیر بیس آگی یعنی یہ تو وجودی حقائق ہے اندے نہیں ہو تو دیکھ سکتے ہو اندے ہو تو آنکھوں کا علاج کراؤ لیکن یہ تو وجودی حقائق ہے ان کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ان میں جو چیز چھپی ہوئی ہے جس طرف تمہیں جانا ہے وہ اب تمہیں دریافت کرنی ہے اور جانتے ہو کہ وہ چیز کیسے دریافت ہوگی اس کے لیے ہم نے تمہیں عقل دی یعنی اب بحث و نظر کے لیے استدلال کے اگلے مقدمے کی طرف توجہ دلا دی ان فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یا کلون یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو عقل سے کام لیں یعنی یہاں تک تو مشاہدہ تھا یہاں تک تو حواس تھے یہاں تو تم سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے کھیتی کے لیے یہ کھیتی ہے باغ کے لیے کہ باغ ہے خجور کے لیے کہ اس پر پھل لگا ہوا ہے اس کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے یہ وجودی حقائق جب گرفت میں آگئے تمہارے ادراک میں آگئے اب دیکھو کہ ان میں کوئی نشانی ہے تو وہاں سے پھر آگے استدلال شروع ہوگا وہ نشانی کیا ہے یعنی ان میں سے ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے ان میں غیر معمولی قدرت حکمت اور علم کا اظہار کیا ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بنے ہوئے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کے بننے کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ کون خالق ہے اور اس نے ان کو کس مقصد سے بنایا ہے یہ دو سوال ہیں اس کے لئے فرمایا کہ دونوں سوالوں کے لئے اب یعنی آنکھیں نہیں کام آئیں گی یہاں اب کان نہیں کام آئیں گے اب اقل کام آئیں گے اب یہاں اقلی استدلال ہوگا لیکومی یاکلون اب اسی پر آگے پھر کیا خوب استدراک کیا ہے فرمایا پیچھے بات یہ تھی انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا اور ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی یہ حقائق سامنے رکھ کر اور اقل کو محمیز دے کے کہ اب غور کرو فرمایا اب اگر تعجب کرو یعنی تمہیں اس پر تعجب تھا کہ یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر یہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا ارشاد ہوا کہ اب اگر تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں یعنی تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اس پر ہونا چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا کیا جائیں گے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا یعنی اس پر تعجب ہونا چاہیے اُلڑ دیا قرآن مجید نے اس سارے استضلال کو اب اس میں چند چیزیں ہیں جن کی مزید وضاحت سن لیجئے یہ جو فرمایا تھا کہ اقل والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اقل سے کام لیں نشانیاں ہیں اس میں کس پہلو سے نشانیوں کی طرف توجہ جلائی ہے یعنی وہ کیا وجودی حقائق ہیں جن کو یہاں نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے اس کو میں نے جامعیت سے بیان کر دی ہے اگرچہ وضاحت ابھی کر دی یعنی اس بات کی نشانیاں کے کائنات کا خالق زمین کی پیداوار میں کس قدر تنوہ رنگہ رنگی جدت اور بوکلمونی کے ساتھ اپنی ہماگیر قدرت اور اپنے بے خطا علم و حکمت کو نمائن کرتا ہے یعنی اس کا علم بھی ظاہر ہو گیا ہے وہ ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے کس کا علم ہے یہ نظر و استدلال کا معاملہ ہے اس کی قدرت بھی دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح جدت رنگہ رنگی تنوہ اور بوکلمونی نظر آ رہی ہے یعنی اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کے میں نے جس طرح کہہ رس کیا اکل کو محمیز دی تھی اب تم اپنا کام شروع کرو یعنی ادراک تو اپنا کام مکمل کر چکا چیزیں آگئے ہی سامنے اب تم دیکھو کہ اگر یہ سب مخلوق ہے اور اگر اس میں کسی علم کسی حکمت کسی قدرت کا ظہور ہوا ہے تو پھر وہ کس کی قدرت ہے وہ کس کا علم ہے وہ کس کا دست قدرت ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے اب غور کرو اس بات کے اوپر یہ تاجب کا جو یہاں پہ ذکر کیا اور پھر اس کو ایک خاص طریقے سے خود مخاطبین پر رٹ دیا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے حاشیے میں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بات پر تاجب کرنا ہے تو زمین و آسمان کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ان لوگوں کی بات پر تاجب کرنا چاہیے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تاجب کرتے ہیں ان پر تاجب کا اظہار کرنا چاہیے یہ نشانیاں تو پکار پکار کر شہادت دے رہی ہیں کہ جس خدا نے اپنی مخلوقات میں کمال حکمت کے یہ نمونے دکھائے ہیں اس کا کوئی کام بھی عباس نہیں ہو سکتا یعنی یہ قدرت یہ حکمت ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے بس چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مر کے مٹی میں مل جائیں گی یہ عباس ہے یہ بے فائدہ ہے یہ بے مصرف ہے یہ بے غائط ہے یہ بے مقصد ہے تو یہ کائنات اپنے وجود سے یعنی ان وجودی حقائق سے جس میں علم قدرت اور حکمت کا ظہور ہو رہا ہے کس کی قدرت ہے کس کی حکمت ہے یہ بات کا مسئلہ ہے ہو رہا ہے وہ ایک واقعہ ہے اور جب وہ ایک واقعہ ہے اور اس کمال حکمت کے نمونے دیکھتے ہو تو اس کا عقلی نتیجہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہے یہ نہیں ہو سکتا یعنی نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عبس ہے بیکار ہے بے فائدہ ہے اس کا کوئی کام بھی عبس نہیں ہو سکتا یعنی بے فائدہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اسے یوں ہی خاک میں گم کر دے یعنی مخلوق کون سی ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ایک ایسی مخلوق جو اپنے اندر بے پناہ گونہ گونی رکھتی ہے یعنی یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں یہ باغ اور کھیتی جو اس کے کام کے لیے اور اس کی ضرورتوں کے لیے پیدا ہے کہ خود انسان کتنی غیر معمولی ہستی ہے اس کے علم کو دیکھو اس میں موجود حکمت کو دیکھو اس میں پوشیدہ امکانات کو دیکھو اس کی بالکوہ صلاحیتوں کو دیکھو اس کے شعور کو دیکھو اس شعور کی منزلیں متین کرو اس کے ماضی اور حال کو دیکھو یہ سب دیکھنے کے بعد کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور میرا کوئی خالق ہے تو وہ ایسی شعور رکھنے والی مخلوق کو اس طرح کے جذبات رکھنے والی مخلوق کو اس طرح کی خواہشیں اور امنگیں رکھنے والی مخلوق کو اس طرح اپنی عبدیت کی طلب رکھنے والی مخلوق کو یوں ہی خاک میں گم کر دے گا اور اس کے لیے کوئی ایسی دنیا نہیں بنائے گا جہاں اس کا باطن یعنی کس کا انسان کا باطن ہر لحاظ سے اس کے ظاہر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے ظاہر کیا ہے فنا ہر چیز فنا کی طرف بڑھ رہی ہے یا فنا ہو جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور باطن باطن عبدیت کی شدید طلب کے ساتھ سلگ رہا ہے ان دونوں کو ہم آہنگ ہونا چاہیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے یہ اس جانب توجہ دلائی ہے جس کو قرآن نے یہاں تاجب کے لفظ سے کہ تاجب تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو اس کے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی مٹی ہو جائے گا ہماری بات پر تاجب کا کیا سوال وَإِن تَاجب فَعَجُبٌ قَوْلُهُمْ اَيْزَا كُنَّ تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اب اگر تاجب کرو تو تاجب کے قابل تو ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ علم استدلال نے یہ نتیجہ نکال کے رکھ دیا ہے یعنی انہوں نے اپنا مشاہدہ کیا اور جب یہ سوال سامنے آیا کہ یہ تو سراسر مخلوق ہے پھر اس کا خالق ہونا چاہیے اور جب یہ بتایا گیا کہ اس کا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے یعنی انبیاء کی طرف سے بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اس نے بات کی ہے ہماری طرف وہی کی ہے ہمیں اپنی صفات سے آشنا کی ہے ہم پر اپنی کتاب نازل کی ہے یعنی اس طرح سے شہادت فرام کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر آدمی سر جھکاتا فرمایا کیوں انکار کر دیا گیا یعنی کیا عقل کہتی ہے کہ انکار کر دیا جائے یا علم کہتا ہے کہ بیمانی بات ہے اب یہاں پر وہ ساری تائیدی شواہد ہیں جو پھر قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اپنی صداقت کے دلائل تو الگ جب وہ یہ بات بیان کرتے ہیں تو اس بات کو تمہارا باطن کیسے لپک کر قبول کرتا ہے عقل کیسے اتمنان محسوس کرتی ہے تاریخ کیسے اس کی شہادت دیتی ہے انسان کا جو کچھ بھی فکری استدلال کا سفر ہے وہ کس طرح اس پر مہرے تصدیق سب کرتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہیں وہ اب تائید میں آتی ہیں اب دیکھئے کہ جب یہ بیان کر دیا کہ یہ سب تو ایسے ہیں یعنی اگر یہ نشانیاں تو بھارے سامنے آئیں اور عقل بیدار ہو تو نتیجہ وہ نکلنا چاہیے تھا کیوں نہیں نکلا بدی ہی نتیجہ دوسرے نتیجے کی طرف تو التفات بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہی کائنات بناتی ہے یہی خالق ہے اور پھر بے مسرف پیدا کر کے بے غائد پیدا کر کے مار دیتی ہے یہ تو قابلِ التفات نتیجہ بھی نہیں تھا کیوں تم اس پر راضی ہو گئے فرمایا اس لیے راضی ہو گئے کہ ماننے کو جی نہیں چاہتا اُلَاِقَ الَّذِينَ اَكَّفَرُوا بِرَبِّ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے انکار کا خیصلہ کر لیا ہے یعنی تیہ کر لیا ہے کہ نہیں ماننا تو اس کے پیچھے زد اور ہٹ درمی ہے اس کے پیچھے گریز اور فرار ہے اس کے پیچھے استضلال نہیں ہے استضلال تو دو قدم آگے چلنے نہیں دے گا اس سے مختلف راستے پر لے جا نہیں سکتا اور اس کو پروردگار کے انکار سے کیوں تعبیر کیا درانحالے کے زیر بحث آخرت ہے اس وجہ سے کہ قرآن کے نزدیک اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے یعنی کوئی دونوں میں پھر فرق نہیں ہے یعنی مان کے رکھ دیا تب بھی یہی مر گئے نہیں مانا تب بھی مر گئے پھر تو وہ دوسری بات زیادہ قابل قبول ہے یعنی اگر کوئی انجام نہیں ہے مراقات نہیں ہونی جو میرا باطن ہے اس کو ظاہر سے ہماہنگ نہیں ہونا اگر یہ سب نہیں ہونا ہے تو پھر دوسرا جواب زیادہ قرینے کیا زیادہ قابل قبول ہے کہ یہ کائنات پیدا کرتی ہے اس لیے یہ کہا کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ صرف آخرت کو نہیں مانتا وہ اصل میں خدا کو بھی نہیں مانتا اس کو پروردگار کے انکار سے تعبیر کیا اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے فرمایا ہے کہ آخرت کا انکار در حقیقت خدا کا انکار ہے کیونکہ آخرت کے انکار کے بعد خدا کے اقرار کے بھی کوئی معنی نہیں بے معنی ہو گیا بے مقصد ہو گیا کوئی فائدہ نہیں کیا کیا آپ نے مان کر یہ اگر غور کیجئے یعنی کیا چیز آخرت کا انکار یہ اگر غور کیجئے تو خدا کی تمام عالی صفات عدرت ربوبیت علم اور حکمت کا انکار اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ کوئی تھا جس نے بنا تو دیا ہے لیکن نہ اس کے بنانے میں کوئی مقصد نہ اس کی تخلیق میں کوئی علم نہ حکمت نہ غائد پھر یہ وہی بات ہے اس کو قرآن نے بیان کیا کہ پھر تو کھلنڈرے کا کھیل ہوا چنانچہ جو شخص ان صفات کے بغیر خدا کو مانتا ہے اس کا ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہیں تو ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے اور جب اس کا انکار کر دیا ہے یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہی دوزخ کے لوگ ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں یعنی یہ زدی یہ ہٹ درم یہ معاند ہیں جن کے لئے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہوئی ہے اس میں یہ جو فرمایا کہ یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ بڑی بلیق تعبیر ہے اس کو ہم ذرا مزید سمجھیں گے اب ہمارا وقت ختم ہو گیا اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ اللہ علی و لکم برسائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ مسلم کی روایت بارہ ہے رکم بارہ ہے اس کا بہت سا حصہ ہم نے پڑھ لیا پہلا سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا گیا دوسرا ایمان کے بارے میں اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں تھا میں نے یہ ارس کیا کہ یہ وہ احسان نہیں ہے جو بعض وقت ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں بلکہ یہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کسی کام کو خوبی سے کرنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو کام بھی دین میں کیا جائے وہ احسان کے جذبے سے ہونا چاہیے یعنی اس رویہ کا بیان ہے اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہوگا تو اس میں خوبی پیدا ہوگی ورنہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے بس چھدہ اتار دیا مجھے ایک بات کہی گئی تھی جیسے تیسے میں نے پوری کر دی یہاں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعریف کی ہے اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا اور یہ مفہوم بیان کر دیا کہ اس میں دو درجے بیان ہوئے ہیں یعنی ایک یہ درجہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام خیر کا کام یا اللہ کی عبادت اس طرح کریں عبادت جام میں تطرین تعبیر ہے یعنی آپ اسلام کہیں اس کے مقابل میں عبادت کہتی اس لیے میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں پورے دین کا تعرف کرایا ہے ایک مقدمے میں بہت مخصر مقدمہ ہے پندرہ سولہ صفحات میں اس کا عنوان ہے دین حق اس میں پورے دین کا تصور بتایا گیا ہے وہ کیا ہے تو پہلی بحث اس میں یہی ہے کہ یہ دین جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے ایک لفظ میں عبادت یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے اور اب میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا قرآن مجید میں یہ لفظ عبادت دو پہلوں سے استعمال ہوتا ہے یعنی ایک اپنے جامع مفہوم میں پرستش اور اطاعت دونوں کے مجموعے کے طور پر اور دوسرے کبھی پرستش کے لیے یعنی صرف پرستش کے لیے کبھی صرف اطاعت کے لیے تو یہاں یہ اپنے جامع مفہوم میں آیا ہے یعنی بندگی عبادت دوسرے لفظوں میں پورا دین پورے دین میں یا آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں یا اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اگر غور کر کے دیکھیں تو دو ہی کام ہیں جو ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں یا دین کو مانتے ہیں تو یہ دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ پہلا درجہ ہے نہیں پورا جملہ یہ نہیں ہے پورا جملہ یہ ہے کہ ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے جیسے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو پوری بات ایسے ہے ایک ہی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے بھی یہاں یہ بات اسی طریقے سے سمجھائی ہے کہ جب تک تم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمی اور بصیر نہیں مانو گے خلوت میں بھی کھڑے ہوئے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو کسی غریب کی مدد کر رہے ہو کسی اخلاقی تقاضے کو پورا کر رہے ہو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے اندازہ کیجئے نا کہ اس کے بغیر کوئی چیز دینی خدمت بن کیسے سکتی ہے اسی طرح بنے گی تو قرآن کیا کرتا ہے قرآن یہ کرتا ہے کہ اس بات کو بھی اس نے بیان کر دیا اس کے بعد جب وہ دین دین کے حقائق دین کی تعلیمات کی وضاحت کرتا ہے اکثر دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں اللہ کی صفات کا ذکر آ جاتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے یہی احسان کی طرف توجہ دلانا کہ جانتے ہو یہ کس نے کہا ہے جانتے ہو کیا کہا ہے اور جس نے کہا ہے وہ سمیع و بصیر ہے جس نے کہا ہے وہ علیم و حکیم ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونے چاہیے اس کو حاضر ناظر سمیع و بصیر مان کر دین پر عمل کرنا یہ اصل میں احسان ہے اس کو رسول اللہ نے یہاں واضح فرمایا اس کے بعد اب روایت آگے بڑھتی ہے اور وہ چوتھا اور آخری سوال کرتے ہیں یعنی وہ صاحب جو ملنے کے لئے آئے ہیں جن کی تصویر یہ تھی کہ صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ ہماری مجلس میں ایک شخص نے آکے اجازت لی ہے بیٹھ گیا ہے لیکن اس علاقے کا نہیں ہے جانا پہچانا نہیں ہے مدینے کا رہنے والا نہیں گرد و پیش کا بھی نہیں ہے اگر کہیں بہت دور سے آیا ہے سفر کے کوئی آثار نہیں ہے اس نے چوتھا سوال کیا کہ یہ سب تو ہو گیا اب ذرا یہ فرمائیے کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہی رہے کہ یہ تو دین ہے لیکن یہ سب ہے کس لیے اسی نتیجے کے لیے ہے وہاں پہنچنا ہے تو اس نے کہا ذرا قیامت کے بارے میں ہی بتائیے قال ملمسولو انہا بیعلم من السائل قال فا اخبرنی ان نماراتیہ قال ان تلدلمت ربتہ وان ترالحفات الورات العالی ریاشا روسا ناس یتطاولون فی البنیان قال یا رسول اللہ ومن اسخاب الشائب الہفات الجیاء العالی قال الارب قال سم من تلکا فلبست ملی سم قال لی یا عمر تدری من السائل قلت اللہ ورسولہ عالم قال فئنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم ترجمہ یہ ہے کہ جب چوتھا سوال اس نے کیا تو وہ سوال قیامت کے بارے میں تھا اس نے کہا اچھا آپ قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا فرمایا کہ بس تم بھی جانتے ہو کہ قیامت آنی ہے میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت آنی ہے اس میں میرے اور تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں اس نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو پھر اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے یعنی جب آئے گی تو اس سے پہلے کچھ علامتیں کیا ظاہر ہوں گی آپ نے فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی اور دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان نادار چرواہوں کو دیکھو گے کہ لوگوں کے سردار ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ آپ نے گویا قرب قیامت کی دو نشانیاں بیان کی اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بکریوں کے چرواہے اور یہ بھوکے نادار ننگے پاؤں پھرنے والے کون ہوں گے آپ نے فرمایا یہی عرب یہ سرزمین کے لوگ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس گفتو کے بعد وہ شخص چلا گیا یعنی یہ چار سوال اس نے کیے اور پھر چلا گیا اس کا آخری حصہ ہم ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پڑھتے ہیں اس میں دو علامتیں بیان کی گئی ہیں یعنی ایک لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے نادار چرواہے لوگوں کے سردار اور حکمران بنے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے اس کو گویا قیامت کی علامت کے طور پر بیان کیا میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں علامت قیامت کا باب لکھا ہے تو وہاں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک قرب قیامت کی علامتیں اور ایک قیامت کی علامتیں یعنی ایک میں گویا تمبیح ہے کہ اب قریب آگئی ہے زیادہ وقت نہیں رہا اور دوسرے وہ جب قیامت کے آثار نمودار ہو جائیں گے دوسری علامتیں دس ہیں اور وہ ایک ہی روایت میں حضور نے ایک جگہ ملا کر بیان کر دی ہیں ان پر تو خیر الگ سے بات کرنی ہوگی لیکن یہ قرب قیامت کی دو ہی علامتیں ہیں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے بھی اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب اس طرح کیوں ہوا یعنی رسول اللہ دین بتانے کے لیے آئے تھے قرآن دے دیا آپ نے آپ خطبے بھی دیتے تھے پڑھاتے بھی تھے جبریل کو یہ سوالات کرنے کے لیے کیوں آنا پڑا یہ بھی دیکھیں گے وآخر الدعوان الحمدللہ اب دس منٹ کا بقفہ ہے اس کے بعد سوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی برہ راست نشست کو لے کر دیکھتے اور پھر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹر سے حضرت خدمت میں آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سلسلہ گفتو کیا چھٹی نشست ہے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں بڑی وضاحت سے غامدی صاحب یہ نقطہ آپ نے پیش کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو دعوت کا طریقہ کار بیان ہوا ہے وہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے مختلف ہے پیغمبر کی دعوت الگ ہے قوموں میں ضروریت ابراہیم کی دعوت بالکل الگ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے جو دعوت کا دائرہ مقرر کیا وہ بھی الگ ہے حکمرانوں یا رضم اجتماعی کے لیے بھی ایک الگ ذابطہ ہے جو سامنے آتا اور عام آدمی کی دعوت بھی ان سب سے مختلف ہے چاہتا ہوں ان پانچوں کیٹیگریز کا ایک اجمالی خاکہ ایک تصویر ایک نقشہ ایک عملی لاحی عمل آپ بیان کریں اور بتائیں کہ جو جو جس جس گروہ کو دعوت کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے کیا میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو طریقے اختیار کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ کوئی حکم دے دیتے ہیں کوئی حدق متعین کر دیتے ہیں کسی غائط کے بارے میں ہمیں بتا دیتے ہیں اور پھر ہم سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل اور اپنے علم کی روشنی میں لاحی عمل خود تیہ کر لیں اس کی مثال میں نے دی تھی کہ سیاست کے بارے میں یہ اصول بیان کر دیا کہ امرو ہم شورہ بینہ ہم مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے پر مبنی ہوگا لیکن کوئی طریقے کار نہیں بتایا اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا اس زمانے میں لوگ اور طریقے اختیار کریں گے آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے طریقے ایجاد ہو جائیں ماضی میں یہ طریقے اختیار کرنے بھی ممکن نہیں تھے چنانچہ قبائلی تمدن میں اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے بعض طریقے اختیار کر لیے گئے دوسری صورت یہ کہ نہیں وہ حکم بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے ایک ایک پہلو کو واضح کرتے ہیں اس کی مثال عبادات ہے ان میں اللہ تعالی نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ عبادت کا پورا طریقہ پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا ہے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں بھی یہی صورتحال ہے یہ بات بطور اصول واضح کر دی ہے جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے یا جو قانون میری طرف سے نازل ہوتا ہے میرے احکام کا جو مجموعہ انبیاء کے ذریعے سے تمہیں ملتا ہے اس میں یہ اصول ملہوظ ہے کہ لا یقلف اللہ نفسن اللہ وساہ اللہ تعالی انسانوں پر ان کی حد وساہ کے مطابق ذمہ داری ڈالتے ہیں اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہ تقسیم کی گئی ہے اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں یعنی امر بالمعروف اور نئی المنکر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دعوت اسی طرح تبلیغ اور اسی طرح کی ایک اور تعبیر ہے شہادت مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں وہ تعبیرات بھی اس لیے مختلف اختیار کی ہیں کہ دعوت کی نوعیت افراد کے لحاظ سے یا جن کو اس کا مقلف ٹھرایا گیا ہے ان کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہے اب بالاجمال ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دعوت کی پانچوں صورتیں کیا کیا ہیں میں نے ارس کیا بالاجمال اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ خود میں نے اپنی کتاب میزان میں اس موضوع کو نہائی تفصیل سے لکھ دیا ہے جو لوگ بھی اس کو پڑھنا چاہیں وہ وہاں الگ الگ انوانات میں قانون دعوت کے تحت پیغمبر کی دعوت ذریعت ابراہیم کی دعوت نظم اجتماعی کی دعوت علماء کی دعوت فرد کی دعوت بیان ہو گئی تفصیلات یہاں اب الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی میں نے ارس کر دیا تھا کہ جہاں تک پیغمبر کی دعوت کا تعلق ہے تو استاذ امام کی کتاب کا موضوع اصلاً یہی بن گئی ہے یعنی اس پر تنقید یہی تھی کہ وہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار نہیں ہے بلکہ دعوت دین کی ایک صورت یعنی پیغمبر کی دعوت کا طریقہ کار ہے جو لوگ پیغمبر کی دعوت کو تفصیل سے سمجھنا چاہے وہ اس کتاب کو ہی پڑھ سکتے ہیں چنانچہ ہم یہاں بل اجمال ہی ذکر کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ شہادت جس دعوت کو کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے یعنی یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید کو جن لوگوں نے بھی پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے جو الفاظ اختیار کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اے پیغمبر اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بَعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اس میں دیکھئے سب سے پہلا لفظ کی اختیار کی ہے شاہد اسی طرح سے جب یہ بتایا گیا کہ اب اس امت کو کچھ ذمہ داریاں انجام دینی ہیں یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آئی تو وہاں بھی لِي يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یعنی وہی شہادت سے جو لفظ بنتا ہے وہی استعمال فرمایا اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت اصلاً شہادت ہوتی ہے کیوں یہ لفظ اختیار کیا ہے اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں آپ ہم سب بربنائے استدلال چیزوں کو سمجھتے دیکھتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہوگا تو وہ ایسے ہی دیکھے گا اسی طرح سمجھے گا لیکن پیغمبر اصل میں اپنے علم کی گواہی دیتا ہے یعنی اس کی دعوت اس لحاظ سے بلکل بنفرد دعوت ہے ایک پہلو سے دیکھئے تو وہ ایک پیغام پہنچا رہا ہے پیغام میں بھی پہنچا سکتا ہوں آپ بھی پہنچا سکتے ہیں کوئی اور بڑا عالم بھی پہنچا سکتا ہے عام آدمی پہنچاتا ہے لیکن وہ صرف پیغام نہیں پہنچا رہا ہوتا بلکہ یہ شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان احوال کا مشاہدہ کیا ہے میں نے جبریلی امین کو دیکھا ہے مجھ تک برائے راست ایک بات پہنچائی گئی ہے مجھ سے پروردگار نے کلام کیا ہے جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں بتایا تو گویا شہادت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز میری دیکھی ہوئی ہے یہ میرے مشاہدے کی ہے یہ میرے علم میں آئی ہے میں اس کی گوائی دیتا ہوں دوسرا پہلو شہادت کا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب شہادت دے لی جاتی ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے تو پیغمبر کی دعوت دونوں پہلووں سے شہادت بن جاتی ہے یعنی اس پہلو سے بھی کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ سب میرے لیے کوئی استدلالی چیز نہیں ہے میں نے یہ کوئی فلسفہ نہیں بنایا میں نے اس دنیا کے حقائق کا مطالع کر کے کوئی نتیجہ نظر و استدلال سے نکال کر نہیں دکھایا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ سب میں نے دیکھا میں نے سنا میں نے جانا ہے اور اب میں جو کچھ میرے حواس نے اپنی گریفت میں لیا ہے وہ توبارے سامنے گواہی کے طور پر بیان کر رہا ہوں دوسرے پہلو کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ اس کو بھیج کر آگے پھر ایک قیامت سغرہ برپا کرتے ہیں اس کے مراحل ہیں چنانچہ بہرے ان مراحل کو اپنی کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان تفصیل سے بیان کر دیا ہے انذار ہے انذار عام ہے اقمام حجت ہے ہجرت و برات ہے یعنی کچھ خاص مراحل ہیں جن سے پھر یہ پیغمبر کی دعوت گزرتی ہے یہاں تک کہ آخری درجے میں حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر یہ دعوت ہے جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے اور کسی دعوت کا یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا دنیا ہی میں جزا و سزا ہوتی ہے اور متعین طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ دعوت ہوگی یہ پہنچائی جائے گی ان مراحل سے گزرے گی یہ نتیجہ نکلے گا اسی کو میں نے اس طرح بیان کیا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت یا خدا کے آخری پیغمبر کی دعوت ہمارے سامنے چونکہ تاریخ کی روشنی میں وہی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ کسی انقلاب کی دعوت نہیں ہے یہ کوئی حکومت قائم کرنے کی دعوت نہیں ہے یہ ایک سنت الہی کا ظہور ہے یعنی اللہ تعالی نے جو جزا و سزا برپا کرنی ہے ہم سب کے لیے یہ اس کا مشاہدہ کرایا گیا ہے اس میں جو نتیجہ نکلا ہے وہ کسی انقلاب کا برپا ہو جانا نہیں ہے کوئی حکومت قائم ہو جانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی جزا و سزا کا ظاہر ہو جانا ہے اس پہلو سے اس کو دیکھا جانا چاہیے اسی طرح سمجھنا چاہیے اس پر چونکہ بہت مفتگویں ہو چکی ہیں اور ابھی قانون اطمام حجت بھی ہم نے اعتراضات سیریز میں بیان کیا ہے اس میں اس کی ایک ایک مرحلے کی تفصیل ہو چکی ہے اس لیے اتنا اشارہ کافی ہے یہی لفظ شہادت ایک اور پہلو سے ذریعت ابراہیم کے لیے استعمال کیا ہے یعنی یہ دیکھئے اللہ جن کو پیغمبروں کی حسیت سے منتخب کرتا ہے انہیں باقی لوگوں کے مقابل میں جو امتیاز حاصل تھا وہ کیا تھا شہادت کا یعنی انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے فرشتوں کو دیکھا جبلیل امین کو دیکھا جیسے کہ سورہ نجم میں تصویر کھینچ دی ہے کہ اس طرح دیکھا اور پھر اللہ تعالی کی بات اللہ تعالی کی طرف سے ان تک پہنچی انہوں نے سنی اپنے کانوں سے سنی ان الفاظ میں سنی اس کے بعد اس کو پہنچاتے ہیں اور چونکہ ان کو شہادت کو آخری درجے میں واضح کر دینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جزا و سزا بھی ظاہر ہو جاتی ہے ایسے ہی جیسے کسی مقدمے میں شہادت واقع ہو گئی اس کے بعد قاضی فیصلہ سناتا ہے تو وہاں قاضی فیصلہ سناتا ہے چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے قضا ہی کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ یونس کی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کیا ہے تو وہاں یہ کہا ہے یعنی اللہ جب اپنے رسولوں کو بیج دیتا ہے تو ان کے اور ان کی قوموں کے مابین انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں فیصلہ سناتا ہے یہ اس فیصلے کی رودات ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس کی طرف میں نے توجہ دلا دی کہ پیغمبر کی دعوت کو عام لوگوں سے نہ متعلق کیا جا سکتا ہے نہ وہ کوئی انقلاب تھا نہ وہ کوئی حکومت کا قیام تھا یہ سب نتائج نکلے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی حدف نہیں تھی اصلاً وہ کیا تھا سنتِ الٰہی کا ظہور تھا جس کے نتیجے میں جزا و سزا برپا ہو گئی وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو اسی دنیا میں جزا دی گئی وہی جزا جن کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے یعنی آپ سورہ نور میں دیکھئے وعد اللہ الذین آمنوا انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ یہ نتیجہ نکلے گا اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کو سزا دی گئی اس سزا کی تفصیلات بھی ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں اور وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے ارز کیا کہ دوسری حیثیت شہادت میں کس کو حاصل ہوئی ذریعت ابراہیم کو کیوں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کر لی اس کو بھی قرآن نے انہی لفظوں میں بیان کر دی ہے ان اللہ ہستف آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی اللہ علمین یعنی میں نے دنیا کی سب قوموں میں سے آلِ ابراہیم کا انتخاب کیا ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا ہے جو معاملہ اس سے برتر جگہ پر پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید کی اگر آپ پہلی پانچ سورتوں کا مطالعہ کریں تو ان میں یہی رودات بیان ہوئی ہے یعنی ان کے لیے یہ کیسے مشاہدہ بن گیا اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوئی بنی اسرائیل کا انتخاب کیا گیا تو پیغمبر ان میں پیدر پی آئے ان پر من و سلوہ اتارا گیا چشمیں ان کے لیے پھوٹ نکلے گویا ہر چیز ان کے لیے شہادت بنتی چلی گئی اسی طرح کی صورتحال بنی اسرائیل کے لیے ہوئی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برائراز دیکھا میں نے اور آپ نے ہی دیکھا ان میں رسول اللہ کی بیست ہوئی اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے گویا وہ ایک گواہی بن گئی کہ یہ اللہ کا رسول تھا یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو ہم نے اس طرح دیکھا ہے اس کی یہ سیرت تھی اس کا یہ اخلاق تھا اس نے اس طرح سے یہ دعوت برپا کی ہے اس پر اللہ کا کلام اس طرح نازل ہویا ہے اخلاق کی معیت کا ظہور ہم نے اس طرح دیکھا ہے یہ بدر ہوئی ہے یہ اہد ہوئی ہے یہ نتائج اس نے کہا تھا یہ نکلیں تو گویا ان کے لیے بھی یہ ایک شہادت بن گئی تو قرآن مجید اسی لفظ کو دونوں پہلوں سے استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھی یعنی بنی اسماعیل کو رسول اللہ کے ماننے والے جو پدا میں مخاطب بنے ان کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھی اسی شہادت کے لیے اب نکلو گواہی دو اور دیکھیں یہ تقابل میں رکھ کے بیان کرتا ہے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ یعنی رسول نے تم پر گواہی دے دی اب اس گواہی کو تم دنیا کے سامنے پیش کرو اسی لئے امتِ وسط بھی کہا اسی وجہ سے ان کو امتِ وسط کہا کہ تم درمیان میں کھڑے ہو ایک طرف دنیا کی سب قومیں ہیں ایک طرف خدا اور خدا کا رسول ہے تم درمیان میں کھڑے ہو تم تک جو بات پہنچی ہے تم نے جن حقائق کا مشاہدہ کیا اب ان کا دنیا کے سامنے تمہیں علمبردار بن کے کھڑا ہونا گواہی دینی ہے یہی ذمہ داری بنی اسرائیل پر ڈالی گئی اور کم و بش دو ہزار سال تک وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے مقلف رہے یہی ذمہ داری بنی اسماعیل پر ڈالی گئی ہے اس میں کیا ہے اس کی نویت یہ ہے کہ جو پیغام پہنچا دیا گیا ہے عالمی سطح پر اس کی گواہی دے دی میں نے یہ ارز کیا کہ جس طرح پیغمبروں کے معاملے میں یہ احتمام ہوتا ہے کہ اللہ کی برائرہ سنگرانی میں وہ انذار کرتے ہیں انذار عام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی معیت کا ظہور ہوتا ہے متعین نتائج نکلتے ہیں انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوگا دوسرے میں یہ ہوگا یہاں تک کہ جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے یعنی پورے دین کا حدف کیا ہے قیامت کی جزا و سزا دنیا ہی میں وہ نتیجہ سامنے آجاتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ضروریت ابراہیم کا انتخاب کیا ہے تو اس کے لیے بھی چند چیزیں متعین کر دی ہیں یہ بتا دیا ہے کہ خود ان کی اپنی ذات گواہی بن جائے گی اپنی ذات گواہی بن جائے گی اس کو اگر دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کے لیے کتابِ استثناء جو تورات اصل تورات ہے اس میں بیسویں باپ کو پڑی بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ قوم یہ اللہ کی منتخب قوم کس طرح اپنی ذات میں گواہی بن جائے گی یہی چیز بنی اسماعیل کے لیے ذات میں گواہی بننے کا مطلب یہ ہے اور اس کو خود بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ وفاداری کا حق پہچانو گے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے دنیا کی سب قوموں سے الگ کر کے تمہارا انتخاب کیا ہے میرے ساتھ وفاداری کا حق پہچانو گے اور میں نے جو شہادت کی ذمہ داری تمہیں دی ہے اسے ادا کرو گے دنیا کی قومیں تمہارے سامنے سر نگو ہوں گی اور تمہیں اللہ رزق فراوانی کے ساتھ دے گا اس طرح دے گا کہ زمین اپنے خزانے اغل دے گی اور آسمان اپنے دفینے پھینک دے گا لَاَقَلُ مِنْ فَوْقِ رَاسِهِمْ مَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ یہ وفاداری کا حق ادا کرنے کا نتیجہ ہے اگر منکر بنو گے دنیا میں بڑے لوگ منکر بنتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یہاں ہو گیا تو ہو گیا ورنہ قیامت میں پوچھوں گا نہیں یہ تمہیں دنیا میں پوچھوں گا وہ جو پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا جو پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا یعنی جزا و سزا کا ظہور خود تمہاری اپنی ذات میں ہوگا پیغمبر کے معاملے میں تو مخاتبین پر جزا و سزا کا بھی ظہور ہوتا ہے لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ مخاتبین کے معاملے میں تو قیامت میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں کروں گا لیکن تمہارے ساتھ یہی ہوگا یہ سارا معاملہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضروریت ابراہیم کے لیے جس طرح پہلے مرحلے میں ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا فلسطین کا خود اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بتایا کہ یہ عرض المقدسہ ہے یعنی میری مقدس سرزمین ہے اس کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سرزمین کو کسی علاقے کو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیں جیسے بادشاہ کسی چراغہ کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں جب کسی زمین کا یا کسی چیز کا یا کسی علاقے کا اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیں کہ یہ میرے لیے ہے اس کو میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے تو اس کو تقدیس حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں فلسطین کو عرض المقدسہ کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ سرزمین ہم نے تمہارے لیے منتخب کی ہے اس میں یہ زمانت دی گئی کہ تم داخل ہوگے تو وہاں کی قومیں تمہارے سامنے سر نگو ہی نہیں ہوگی تم گاجر بولی کی طرح کٹ کر پھینک دوگے اگر مضاہمت کریں گی اور یہ علاقہ ہے جس میں تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی اللہ تعالیٰ سرفرازی اطاف فرمائے گا اور دنیا کی کسی قوم کو مہلی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھنے کی جورت نہیں ہوگی لیکن اگر وفاداری کا حق نہیں ادا کروگے تو پھر اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی دنیا ہی میں سزا ملے گی تمہیں تو جزا و سزا کا ایک پورا قانون قرآن بیان کرتا ہے ذریعت ابراہیم کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے میں نے ارز کیا ان کی دونوں شاخیں ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بنی اسرائیل میں پیدر پی پیغمبر آئے بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر کی بیست ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جو حیثیت ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی وہی حیثیت اب تمہاری ہے وہ بھی اس منصب پر فائز تھے کہ ہماری گواہی دنیا کے سامنے پیش کریں تم بھی اسی منصب پر فائز ہو تاہم یہ ذمہ داری قومی ذمہ داری ہے یعنی یہ فرد فرد پر الگ سے آئید نہیں کی گئی بلکہ ضروریت ابراہیم کو قومی حیثیت سے یہ خدمت انجام دینی ہے اور اس میں چونکہ ضروریت ابراہیم کا انتخاب ہوا ہے ابراہیم کی اولاد کا تو اسی کو بیان کیا ہے کہ ابراہیم اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں کی امامت کے منصب پر فائز ہے یعنی اب وہی امامت ہے جس کے تحت اس پوری دنیا کو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جانا ہے یہ مطلب ہے اس کا کہ انی جائے لکل الناس امامہ میں نے دنیا کے لوگوں کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے امامت کے منصب پر تم فائز کیے گئے ہو انہوں نے کہا کہ میری ضروریت فرمایا کہ ظالم ہوں گے تو پٹائی ہوگی اور اگر تمہاری وفاداری کا حق ادا کریں گے تو میرے سارے وعدے ان سے متعلق ہیں یہ اصل میں وہ ساری دعوت ہے جس کو قرآن مجید بقرہ میں آل عمران میں اسی طرح سے نساء میں مائدہ میں بیان کرتا ہے یہ معنی ہے اس بات کے جو سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میں نے تمہیں دنیا کی قوموں میں سے منتخب کر کے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ فضیلت کے دنیا کی قوموں کے لیے خدا کے قواہ بنا کر کھڑے کیے گئے ہیں میں نے ارز کیا کہ یہی حیثیت ان کی ہے اور یہی حیثیت بنی اسماعیل کی ہے یہ دونوں پہلو ظاہر ہے کہ ایک خاص قوم سے متعلق ہے خاص گروہ سے متعلق ہے یہ ان کی اجتماعی ذمہ داری ہے جو پیغام ان کو دیا گیا اس پیغام کی گواہی انہیں لوگوں کے سامنے دینی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا مقصود تھا انہوں نے کیا کیا وہ ظاہر ہے کہ تاریخ کے احوال و واقعات ہیں وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اگر کبھی موضوع بنے گا تو اس کی تفصیلات بھی بیان کر دیں گے لیکن اسی کے تحت صحابہ کرام نے قوموں کے خلاف طاقت کی یہی پیغام انہوں نے دنیا کو پہنچایا اپنی اسی حیثیت کا ایک لحاظ سے کہیے تو نفاظ کیا اور اس کا حق ادا کر دیا اس کے لیے جزیرہ نمائے عرب کا اسی طرح انتخاب کیا گیا ہے جس طرح فلسطین کا کیا گیا ہے اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی واضح کیا اور اپنے اقوال میں بھی بیان کیا یہ بتایا کہ یہ جزیرہ نمائے عرب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام دوسرے عدیان سے خالی کرا لیا ہے چنانچہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ پیغمبر اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے اب تک یکونت دین کلہ للہ جب تک سرزمین عرب میں کسی دوسرے دین کا وجود بھی پایا جاتا ہے اس کو خالی کرا لیا جائے گا اور پھر حضور نے کہا کہ اب قیامت تک لا يشتمیو فیہ دینان اس میں کوئی دوسرا دین نہیں آسکتا یہ ہمارے لیے خاص ہے اس سرزمین میں ابراہیم کی ضروریت کو آباد رہنا ہے اسی میں ان کا اقتدار قائم رہے گا اسی میں ہمارا حرم ہے اور یہی دنیا بھر کے لیے ہماری دعوت کا یا توحید کا مرکز ہے اس کو اپنی یہ ذمہ داریاں حیثیت سے انجام دینی ہیں اس میں جو ذمہ داریاں زیر بحث ہیں وہ اہلِ عرب کی ذمہ داریاں ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیے بنی اسماعیل کی ذمہ داریاں ہیں وہ عرب میں یہ ذمہ داریاں انجام دیں گے اس کے لیے بیت اللہ کی حفاظت بیت اللہ کو ہر طرح کے شرک سے پاک رکھنا قرآن مجید کی حفاظت قرآن مجید کا عمومی ابلاغ اس کی دنیا بھر میں اشاعت دسیوں نویت کی دعوت کی ذمہ داریاں ہیں جو ان پر آئید ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ قومی حیثیت سے دنیا میں بھی جواب دے ہیں آخرت میں بھی اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرو گے دنیا میں سرفرازی ہوگی جس طرح کہ ان کو کم و بیش ہزار سال تک سرفرازی حاصل رہی اور اگر نہیں کرو گے پھر وہ نتیجہ نکلے گا جو بنی اسرائیل کے لیے نکلا تھا اور پھر تم دیکھو گے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی ذمہ داریوں کو یہ دو چیزیں تو میں نے بیان کر دی یعنی پیغمبر کی دعوت اور ذریعیت ابراہیم کی دعوت اس کے بعد در حقیقت وہ تین چیزیں زیرے بیس آتی ہیں یعنی مسلمانوں کا اگر کوئی اجتماعی نظم کہیں قائم ہو جاتا ہے ایک تو جزیرہ نمائی عرب ہے ذریعیت ابراہیم ہے اہل عرب ہیں رسول اللہ کی اپنی قوم ہے اور دوسرے یہ کہ میں آپ ظاہر ہے کہ اگر کسی جگہ موجود ہیں پاکستان میں ہیں ہماری کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کی اس باب میں کیا ذمہ داری ہے اس کو نظم اجتماعی کی دعوت کے زیر عنوان میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے پھر علماء کی اور پھر فرد کی تو گویا دعوت کی تین صورتیں ہیں جن کو ذرا تفصیل سے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہم سے متلق ہیں یعنی یہ دو صورتیں تو اصلا ہم سے متلق ہی نہیں ہیں اس لیے ان کی تفصیل ہم کر کے پھر آگے لائے عمل کی طرف جائیں گے بڑی ہی وضاحت سے یہ دونوں چیزیں واضح ہوئیں کہ پیغمبر کی دعوت اور زوریت ابراہیم کی وضاحت ایک مختصر سوال آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے زوریت ابراہیم کی دعوت کے بارے میں ایک اشکالی پیش کی جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک پامال مضمون ہر جگہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ لیکن کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل کو کہہ کر مخاطب کیا ہوگا اے اہلِ قریش اے اہلِ عرب اے بنی اسرائیل تو یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ تھا وہی بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہے قرآن مجید کا کوئی سنجیدہ مفسر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جس نے یہ کہنے کی جسارت کی ہو کہ مکیات کے مخاطب قریش کے علاوہ کوئی اور ہے اس کو ہر شخص بیان کرتا ہے یعنی قرآن مجید مکیات کے اصل مخاطب کون ہے بنی اسرائیل یا قریش اسی لئے آخر میں ان کا نام لے لیا گیا ہے اور آخر میں اتمامِ حجت کرتے ہو یہ کہا گیا ہے کہ لِي لَا فِي قُریش قرآن کا عام طریقہ نام لینے کا نہیں ہے اسی لئے آخر میں ان کی قیادت کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے تبِ جَدَابِ لَا بِمْ مَتَب کیوں مخاطب نہیں ہے وہی مخاطب ہے اصلاً انہی کو خطاب کیا گیا ہے البتہ قرآن مجید کا پہلا باب جس میں پانچ صورتیں ہیں یعنی فاتحہ بقرہ آلِ عمران نساء اور مائدہ ان کے مخاطب اصلاً اہلِ کتاب ہے یعنی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اہلِ کتاب کی حیثیت سے موجود تھے یہود اور نصارہ ان کو خطاب کیا گیا ہے تو خطاب تو ہر حال میں انہی لوگوں سے ہے اس لئے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے اور جس جگہ یہ حکم دیا ہے یعنی دعوت کا وہاں دیکھئے یہ کہا ہے کہ مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم یہ تمہارے باپ عبراہیم کا دین ہے اس کا طریقہ ہے اس کے تحت یہ ذمہ داری تم پر ڈالی جا رہی ہے قَزَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور یہ کہا کہ قَزَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ تو ہر جگہ اس بات کو واضح کر دیا ہے یہ تو اسی طرح کی بات ہے جیسے اس زمانے میں بعض ناکھاندہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تورات اللہ تعالی نے اتاری تھی مسلمات ہیں دین کے اسے نقطہ بھی واضح ہوا تین مزید کٹیگریز پر غام صاحب سے جانیں گے اور اس کے علاوہ دو ایسے مضامین جس میں خود غامدی صاحب اپنے آپ کو متین کر کے کہ کس کٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں اپنا اللہ حمولی بتاتے ہیں ایک ہماری دعوت اور دوسرا اس دعوت کے فروغ کے لیے جو ادارہ بنایا ہے اس کے ادافہ مقاصد اس کو بھی زیر بحث لائیں گے اور اس کے مقابل میں دیکھیں گے کہ دین کے علماء جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ طریقہ کار کے ساتھ تک درست ہے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے حکم بہت شکریہ